کو میں مبارک بات دیتا ہوں جس طریقے سے پاکستان کے وزیراعظم گئے ہیں چائنہ اور جس طریقے سے وہاں ان کو ویلکم کیا گیا ہے اور جو امپورٹنس ملی ہے پاکستان کو اور جس طریقے سے جناب عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے دنیا کو کہ بے شک پاکستان ایک کمزور معاشی حالت میں تھا لیکن اب اتنی بہتری کی طرف جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک خطہ اس وقت ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں مرتقز ہیں اور وہ پاکستان ہے اور اسی وجہ سے ایک کامیاب دورے کے بعد جب عمران خان صاحب واپس آئے ہیں تو کل انتہائی ایک اہم نمائندے ہمارے برادر اسلامی ملک کے انٹریر منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں اور ابھی اس کے بعد وزیراعظم صاحب حال ہی میں روس کا بھی اور بہت کچھ اور امپورٹن ملکوں کے دورے کرنے لگے ہیں لیکن ایک چیز میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں آج مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب پاکستان جس کا آئرن برادر ہے چائنہ چائنہ جو ہمالیہ سے اونچی یہ دوستی ہے اور یہ جو ہے یہ سمندر کی گہرائیوں سے مضبوط یہ رشتہ ہے یہ تعلق ہے اور یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا پریزیڈنٹ صاحب سے چائنہ کے یا وزیراعظم صاحب سے ذاتی تعلق نہیں ہے یہ ریاست پاکستان کا ریاست چائنہ سے ہے جو ستر سال پہ محیط ایک تعلق ہے افسوس کی بات ہے کہ جب پاکستان کا وزیراعظم وہاں تھے اور جب ان کو سٹیٹ لیول پہ ویلکم کیا جا رہا تھا اور جب ان سے چائنہ کی وزیراعظم صاحب مل رہے تھے چائنہ کے صدر مملکت مل رہے تھے تو یہاں پہ کچھ لوگ وہ اس میچ کی میچ کے لیے بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے تو تمام جتنے بھی ہیڈ آف سٹیٹس آئے ہوئے تھے چائنہ میں کرونا رسٹکشنز کی وجہ سے سب کو ایک ڈسٹینسنگ کی وجہ سے بیٹھنا پڑ رہا تھا اس وجہ سے احتیاط ہو رہی تھی لیکن جس سٹیٹ لیول پہ ان کا ویلکم ہوا جناب عمران خان صاحب کا ہمیں یہ افسوس ہے کہ ایک بیانیاں ہندوستان سے بن رہا تھا عمران خان صاحب کے پاکستان کے خلاف ہمارے خلاف پاک چائنہ دوستی کے خلاف ایک بیانیاں ہندوستان سے بن رہا تھا اور اسی بیانیاں کو تقویت پاکستان سے کسی کچھ لوگوں کی وجہ سے مل لی تھی میں اپنے انتہائی نالائق یا ناسمجھ میں چلو لفظ یوز کر لیتا ہوں یا احمق لفظ یوز کر لیتا ہوں خود غرض لفظ یوز کر لیتا ہوں آپ بھی پاکستان کے محبت وطن ہیں آپ کی محبت وطنی پر کوئی شک نہیں ہے حالانکہ سیٹیں خالی ہیں ٹی ای ڈی اے لے کے آپ باہر بیٹھیں میں کہتا ہوں آپ ہم سے زیادہ محبت وطن ہیں لیکن بغض ہے عمران خان میں آپ اس حد تک پہنچ گئے کہ سیاست ملک کی تو چھوڑیں آپ پاکستان کے مفاد کو دعا پہ لگانے لگے جو اپوزیشن نے نرک کھڑا کرنا شروع کیا کدھر عمران خان صاحب کا ویلکم ہوا کس نے ویلکم کیا کدھر ہے ان کی پی دیکھیں جناب والا یہ ریاست کا ریاست سے تعلق ہے ہندوستان کی پیٹ میں جتنے بھی اس سے مرود اٹھیں اٹھیں پاکستان کے دشمنوں کے پیٹ میں جتنے بھی مرود اٹھیں اٹھیں پاکستان اور چائنہ کا تعلق مضبوط ہوگا سی پیک مضبوط ہوگا پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگی پاکستان اسلامی دنیا کا سرخیل ہے پاکستان واحد نیوکلر پاور ہے الحمدللہ دنیا میں اور پاکستان کا تعلق جتنا روز بروز بڑھا ہے ترکی سے ملیشیا سے ایران سے سعودی عرب سے یو اے اے پہ مشکل صورتحال آئی پاکستان اور امران خان اور ہماری پاک فوج پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہے یو اے اے کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ پاکستان is an emerging power لیکن آج مجھے بڑا عجیب لگا ان کرسیوں پہ یہ تھوڑا سا کتاب نہیں پڑتے تو رضا ربانی صاحب سے ہی سیکھ لیں وہ تھوڑے ان میں سے پڑے لکھے ہیں ظاہرے وہ اس چیر کو چلا چکے ہیں بڑی عجیب آج منطق سامنے آئی کہلی محمد کھڑیوں کی جواب دے رہا ہے وہ تھوڑے کاغذی پڑھ لیا کرو آپ میں مسئلہ پوزیشن میں ڈیپٹی جرمن صاحب ان میں کیا ہے پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں ہیں اردو کا ترجمہ کر کے آپ پڑھ لیا کرو حضور والا آپ لڈو اور گلاب جامل پہلے کھاتے ہیں درد کی دوائی بعد میں لیتے ہیں شروع میں مسکراتے بعد میں روتے ہیں ساری عمر رونے سے پہلے آپ کو چاہیے تھوڑا سا پڑھ لکھ لیا کریں غلطی سے ادھر پہنچ گئے ہیں آپ سینٹ میں اور پاہمی اسمبلی میں پہنچ گئے تو خدا رہا پاکستان کے عوام پہ رحم کریں میں اس کا جواب ابھی دیتا ہوں جو انہوں نے مجھ پہ سوال کیا ہے میں اتنا خوفناک ہوں میں اتنا درانے والا ہوں میں یہاں پہ کوئی گالی دیتا ہوں میں تو یہاں حکومتی موقف پیش کرتا ہوں وہ بھی انتہائی اخلاق کے دارے میں آن ریکارڈ ہے دو ہزار تیرہ سے آج جو ہے دو ہزار بائیس ہے آج دو ہزار بائیس سے میں پت نہیں کتنے ہزار پروگرام اور کتنے سو سپیچین پارلیمانوں میں کر چکا ہوں ایک جملہ کوئی نکال دے جس میں میں نے کسی گلیردرشپ کی ذات کو ٹچ کیا ہوں اور آپ روز عمران خان صاحب کی ذات کو ٹچ کرتے ہیں عمران خان صاحب تو چھوڑیں ان کی باپردہ گھروا لی جائے جس کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے گھروں میں مائے بہنے نہیں ہیں آپ کے گھروں میں مائے بہنے نہیں ہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آن ریکارڈ ہیں ویڈیوز ہیں ٹیپس ہیں سب کچھ ہے لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ڈریکشن ہے کسی کی ذات کو کسی کی فیملی کو ٹچ نہیں کرنا ہماری طرف سے کبھی بھی کسی کی گریلو خواتین بلکہ وہ لوگ جو سیاست میں نہیں ہیں اگر مرد بھی ہیں ان کو بھی ٹچ نہیں کرتے ہیں ہاں اگر کوئی سابق وزیراعظم کا بیٹا ہے جو عرب و پتی ہے جو پاکستان کے پیسوں پر بارہ عاشق کر رہا ہے ہوں گا اس سے سوال جواب بھی دیا جائے گا پاکستان بلائے بھی جائے گا جتنا بھاگ سکتے ہو پاکستان سے بھاگ لو ایک دن آوگے تو صحیح ایک دن آوگے تو صحیح یہ ریاست تم سے سوال پوچھے گی لیکن مجھے بڑا عجیب لگا ڈپٹی چیرمن صاحب آج ایک بچوں والی بات ہو گئی علی محمد کھڑے کے جواب دے دیتا ہے تو میں کیا کروں مجھے یہ ذمہ داری میری لیڈر امران خان نے دی ہے اور اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو میں تھوڑا صاحب کو پڑھانے کے لیے تو ویسی اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے امران خان صاحب نے بھیجا ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک نوٹفیکیشن آتی ہے اور یہ میرے لیے نہیں ہے یہ ہر پارلیمنٹری افیرز کے منسٹر کے لیے ہوتی ہے ہمارے ملک میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہ صدارتی نظام پہ بھی ان کو بڑے پیڑ نمروڑ ہے وہ بھی بات تو کرو کون تم سے سندھ چھین رہے بات تو کرو پاکستان اہم ہے نظام اہم نہیں ہے اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جس کے ہم سب ادھر پروردہ ہیں اگر اس سے فروٹس نہیں مل رہے یا اس طرح نہیں مل رہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام فیل ہو شکا کون سا صدارتی نظام بات سے بات نکل رہی ہے جنابے ایوپ خان کا صدارتی نظام یا یحیا خان کا یا مرہوم زیولک صاحب کا یا مشرف صاحب کا وہ تو صدارتی نظام نہیں تھا صدارتی نظام تو ابھی تک پاکستان میں آیا ہی نہیں صدارتی نظام وہ ہوتا ہے جو ایک ازاد الیکشن کمیشن کے تحت مارشاللہ اور کسی بھی غیر سیاسی طاقت کی ان کے اثر و سوخ کے بغیر ایک ازاد الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے بیچ میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدارتی الیکشن کراتا ہے وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں اور کون سے ہم نے کل فیصلہ کیا کہ کل کوئی صدارتی نظام آنے والا ہے پتہ نہیں ان کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے چور کی داڑی میں تنکہ ہوتا ہے ہمیشہ ان کو ڈر لگا ہوتا ہے چور صدارتی نظام اسی نظام میں انشاءاللہ ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیکھائیں گے آپ کو بھی ٹھیک کریں گے اور جس مافیا کو آپ نے ستر سال میں پالا ہے جس نے میرے فیصل جعوید صاحب جیسے جو ہم جوان ادھر آئے امران خان صاحب کے ساتھ ہماری نسل کے تو خواب چھینے آپ نے آپ نے کامل علی آغاز صاحب کی نسل کے بھی خواب چھینے آپ نے چوری صاحب کے نسل کے بھی خواب چھینے انیس سو نوے میں جب آپ آئے محترمہ بیندیر بھٹوز شہید صاحبہ جب آئیں پاکستان میں واپس میوزیکل چیئر شروع ہو گیا پہلے میری باری پھر تمہاری باری پھر تمہاری باری آپ باریاں لیتے رہے پاکستان تباہ ہوتا رہا سٹیل مل بیٹھتا رہا پی آئیے بکتا رہا تباہ ہوتا رہا پاکستان کے ادارے بکتے رہے تباہ ہوتے رہے اسمتیں لٹتے رہیں سندھ بیٹھتا رہا کراچی جلتا رہا خیبر پختنخواہ میں دھماکے ہوتے رہے کل آپ ہم پہ سوال کرتے ہیں ہم پہ سوال کرتے ہیں اس آدمی کے خلاف بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ڈرون اٹیکس کے خلاف تھا جب آپ جو ہے اتھو اتھو کھائی جاؤ وہ کیا مشہور ضربل مسئل ہے ہاں اتھو رولا پائی جاؤ کہ اوپر اوپر سے آپ ڈرامے کرتے جاؤ کرو ڈرون اٹیکس یہ نہیں تھا زرداری صاحب کے دور میں نہیں ہوا کیا وکی لیکس میں یہ نہیں ہے اپنے آپ کو بڑا مرد آہن کہتے ہیں قابل اترام ہیں سیاسی لیڈر ہیں لیکن مولانا فضل ریمان صاحب بڑی آدھ آ رہی ہے آپ کو بنگلہ نمبر 22 کشمیر کمیٹی کی اور بھائی آپ نے 22 سال 19 سال میں وہ نہیں کیا جو ڈیڑھ سال میں شہریار خانہ فریدی نے کر کے دکھایا ہے مرد بہران ہے شہریار خان جو ہے درتی کا بیٹا ہے درتی کا بیٹا ہے اس نے جو کشمیر کاؤس کے لیے امریکہ گیا جو کشمیر کاؤس کے لیے یوکے جاتا ہے جو ہر کشمیر ڈے پہ کھڑا ہوتا ہے کبھی مظفر آباد کبھی پشاور کبھی اسلام آباد کبھی واشنگٹن کبھی لنڈن کبھی اسلامی ممالک آپ میں کتنے دوریں گئیں بس بنگلہ نمبر 22 میں ہلوے کھاتے رہے میں آفی چاہتا ہوں مفت کی لسیاں پینے سے کشمیر ازاد نہیں ہوگا مولانا فضل الرحمن صاحب آپ سے میرا سوال ہے وکی لیکس میں کس کے بارے میں یہ بات تھی جو امریکنز کو کہا گیا امریکن بیسنگ میں جا کے کہ تھوڑا سڑو بھی خیدنا ہونا موقع دے ہو تھوڑا سنو بھی عظم ہو پھر دیکھو ساڑی پھرتیاں تھی کار کر دے گیاں مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کے بارے میں تھا یہ اور بڑی بات اسلام کی نہ کریں ختم نبوت کے لئے قرارداد امران خان کے سپاہے نے امران خان صاحب کی اجازت سے وہاں پاس کیا تھا لور ہاؤس میں ہم نے رحمت العالمین اٹھارٹی بنائی الحمدللہ امران خان صاحب کے دور میں پہلے مرکز میں اس کے بعد خیبر پختون خواہر پنجاب میں قرآن کی لازمی تعلیم کے ہم بل پاس کر چکے ہیں آج پاکستان کا بچہ بچہ جس سکول میں پڑھتا ہے اس کو عربی اور قرآن پڑھنا پڑتا ہے امران خان صاحب نے کیا ہے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے ختم نبوت پہ ایک آدمی نے دنیا کو انگیج کیا کہ اسلاموفوبیا کیا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے یہ امران خان نے بات کی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیراعظم ہے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے آپ کو دکھ پتا ہے کہا ڈپٹی سپیکر صاحب یہ مولانا صاحب کی بات دکھ پتا ہے دکھ یہ نہیں ہے دکھ یہ کہ جو بات ہم ممبر اور مسجد سے کرتے تھے آج ملک کا وزیراعظم ہے بات کر رہے تو ہم کیا بیچیں گے جب دین کی بات امران خان کرے گا جب مدین ریاست کی بات امران خان کرے گا جب شریع سزاؤں کی بات امران خان کرے گا جب بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو پھانسی امران خان دلوائے گا جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین کی بات امران خان کرے گا جب دنیا کے سامنے خاتم نبیین کی بات امران خان کرے گا جب دنیا کے سامنے اسلاموفویہ کی بات عمران خان کرے گا تو فضل الرمان صاحب کو فکر ہے کہ میں پھر دین کدھر بیچوں گا میں پھر کدھر اپنی سیاست کروں گا آپ سب سے میرا سوال ہے تھوڑا پڑھ لکھ لیا کریں 2019 میں اور ایسی ایک نوٹفیکیشن 2018 میں بھی آئی اور یہ ریپلیکیشن ہے ہماری ایک پارلیمنٹری پروسیجر کی کہ پارلیمنٹری افیرز کا منسٹر وزیراعظم کے بحاف پر جواب دیتا ہے پریزیڈنشل پریزیڈ ہاؤس کی بحاف پر جواب دیتا ہے کیبنل ڈیویجن کی بحاف پر جواب دیتا ہے اور ہر اور منسٹری کی بحاف پر جواب دیتا ہے جس کا منسٹر انچارج وزیراعظم ہوتا ہے اٹھائی سمائی 2019 کی نوٹفیکیشن ہے جو کہ کیبنل سیکیٹیریٹ کی ہے جو پرائم منسٹر کی بحاف پر ڈریکشنز دیتی ہیں تو کیا صدر صاحبی در آکے خود جواب دیں گے ظاہر ہے میں نے جواب دینے پرائم منسٹر صاحب جب آویلیبل نہ ہو مجھے بتائیں نہ میاں صاحب کتنی بار آئے مجھے بتائیں نہ میاں صاحب کتنی بار انہوں نے جواب دیئے میاں صاحب تو پردہ فرما گئے تھے جب وزیراعظم تھے عوام سے نہیں عوام سے تو تھے ہی تھے اپنے وزراء سے بھی پردہ فرما گئے تھے آٹھ آٹھ نونو مہینے تو کبھی نہ کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی اور تیسرہ ہے کیبنٹ سیکیٹریٹ اور فورتھ ہے دیویجنز جو سوال ہوا جنابے والا آج ہیلٹ کی منسٹری پر سوال ہوا اور سوال ہوا منسٹر صاحب یہ جنابے والا منسٹر صاحب کے بہاف میں جواب دیا مشتاق صاحب نے سوال کیا ایڈز کے بارے میں سوال کیا پھر سیاست کی دورنگی چھوڑ یکرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اسی منافقت کی وجہ سے آپ کی جماعت کو اللہ تعالی نے کامیابی نہیں دی آپ نے ایڈز کی باقی عوام کی باقی پھر بیٹ میں سیاست کی قانون بدلیں ایسے پی ایمز کو بھی اجازت دیں ایسے پی ایم ہیلٹ کیونٹ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب قانون کے مطابق یہاں کہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ منسٹر نہیں ہیں اس منسٹری کے منسٹر انچارج عمران خان صاحب ہیں تو خان صاحب کے پی ایم صاحب کی بہاف پر مجھے ہی جواب دینا ہے اب آپ کو علی محمد کی شکل پسند نہیں سچ نہیں سن سکتے کھری بات نہیں سن سکتے گالی تو ہم دیتے نہیں ہیں سچی بات کرتے ہیں اگر سچی بات گالی ہے اگر سچ گالی ہے تو یہ گالی ہم روز دیں گے صبح شام دیں گے کیونکہ ہم سچ کا نظام قائم کرنے پاکستان میں آئے ہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہ نہ سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی نہ خوش کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق تو جنابی ڈپٹی چیرمند صاحب علی محمد اور پاکستان تریقی امصاف اور حکومتی بنچے سے ہمارے ایلائز ہم تو سچ کہتے رہیں گے ہم تو سچ بولتے رہیں گے سچ پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ سچا آدمی ہے ہو سکتا ہے اس کو زرداری صاحب اور میرہ صاحب جیسے سارے دعو پیچنا آتے ہوں ایک دعو پیچ اس سے صحیح آتا ہے کرپٹ آدمی کو اور مافیا کے بندے کو زمین پہ کیسے لٹانا ہے یہ کام امران خان کو بہت اچھا ہوتا ہے اور اسی کام کے لیے ہم آئے ہیں اور جتنا آپ بھاگ جائیں یہاں سے تو بھاگ گئے ہیں میں اس انتظار ملکہ انشاءاللہ سیاسی میدان سے آپ کب بھاگیں گے آپ پاس میں مشتق گریبان ہیں اور یہ آخری بات نہیں سن لیں آپ پاس میں مشتق گریبان ہیں لیکن صرف ایک وجہ سے کل میں نے بہت جگہوں پر یہ بات کی آج اس ایوانِ بالا کہ ان بھائی مقدس فورم پہ ہی وعد کرتا چلو پاکستانیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاکستانیوں یہ تمہاری محبت میں نہیں کھٹے یہ حب پاکستان حب عوام میں یہ لوگ نہیں کھٹے یہ بغض امران خان میں کھٹے ہیں ان کا پتہ ہے کہ امران خان جو ہے باری پوری کر گیا باری پوری کر گیا تو سیاست سے ان کا مکمل کا مکمل جو ہے ناتقہ بند ہونے لگا ان کا کریہ کرم ہونے لگا سیاستی خاتمہ ہونے لگا خیبر پختونخواہ میں ہماری پشلی باری ساداکسریت تھی ہیلت ریفارمز آئے سٹارٹ ہم نے کیا چار لاکھ پانچ لاکھ روپے ہیلت کاٹ سے اب دس لاکھ تک پہنچ چکا ہے پولیس جو کرپ تری ندارے کی طور پر مشہور ہوتا تھا میرٹ پر برتیاں کی خیبر پختونخواہ کی پولیس کو مسائلی پولیس بنا کے دکھا دیا ایڈوکیشن ریفارمز کی وہاں امیر اور غریب کا بچہ ایک کتاب وہاں پر پڑھتا ہے وہ نہیں فہم با پورے ملک میں شفقت محمود صاحب کے تعاون سے جو وہ ہو رہا ہے یہ ان کو یہ فکر ہے کہ اگر میں ایک سردار ہوں میں ایک نواب ہوں وہ ڈیرہ ہوں میں اور میرے سامنے جگری میں بیٹھا غریب کا بچہ بھی وہی کتاب پڑھ رہا ہے جو میرے بیٹا ایچسن میں پڑھے گا تو کل کو یہ مجھے ڈی ایم جی لگ جائے گا میرے ذلے میں جہاں میں سیاست میں لوگوں کو الٹی چار پائیوں میں بیٹھاتے ہوں اپنے سامنے جہاں میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں میرے حکم پہ پولنگ سٹیشن کے پولنگ سٹیشن بند ہوتے ہیں ازاد ہوتے ہیں اور میں میرے بعد میرا بیٹا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا بیٹے بیٹا اور دادہ کا جو رشتہ ہے یہ جو چل ہے سلسلہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہر ہی کا بچہ کل کو اسی سمبلی میں پہنچ جائے کیونکہ کتاب is the best equalizer سب سے بڑا ہتھیار قلم ہے اور وہ قلم امران خان نے پاکستان کے بچوں کے ہاتھ میں دیا ہے تو ان کو یہ فکر ہے کہ یہ تو سیاست ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے دیکھ لیں خیبر پختونخواہ میں پشتونوں نے کبھی کسی کو دوسرا موقع فوری نہیں دیا الحمدللہ دو تھا یہ ایکسٹریت دو دار اٹھارہ میں ملی ان کو فکر یہ ہے کہ پنجاب کئی دوبارہ ہاتھ سے نہ چلا جائے اور کئی سن میں امران خان کا سپائی جو ہے سن کے گورنر ہاؤس میں تو بیٹھ گئے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہ آ جائے انشاءاللہ آج کے ان سوالوں میں ہیلتھ میں آج کے ان سوالوں میں میرے پاس آن ریکارڈ ہے کہ صرف پشاور نہیں صرف لاہور نہیں صرف اسلام آباد نہیں اور ابھی کوئٹہ میں اس مہینے سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ صرف بلوچستان نہیں سن میں بھی ہم سیدھ کارڈ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور تو چھوڑیں تھر پارکر کو ہم سٹارٹ کر چکے ہیں سن میں تھر پارکر جہاں غریب ہاری بچارے کھانے پینے اور پیاس سے مرتے تھے وہاں ہم ہیلتھ کارڈ سٹارٹ کر چکے ہیں تھر پارکر کا غریب ہاری کسان دس تس لاکھ روپے اس کو ہیلتھ کارڈ ملے گا اور جلدی عمران خان صاحب انشاءاللہ کراچی میں افیدر آباد میں سٹارٹ کرنے لگیں اور ابڑو صاحب کی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ ہم لڑکانے میں بھی یہ ہیلتھ کارڈ سٹارٹ کریں گے تاکہ ذرہ زرداری بلاوت صاحب کو مفت کی حق سہولت تمہائے کریں چالیس سال سے سن میں آپ کی حکومت ہے ایک روپے کا ہیلتھ سٹیفیکیٹ آپ نہیں دے سکے انشاءاللہ وہ ہم کر کے دکھائیں گے باقی آخر میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں ایک بات کل میں نے اور کی ہے آج یہاں دوبارہ کروں یہ جو اٹھائی گیرے ہوتے ہیں جو دس نمبری ہوتے ہیں جناب ڈپٹی سپیکر صاحب ڈپٹی چیئرمن صاحب یہ جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوتے ہیں آپس میں کوئی نہیں لگتی ان کی شکل لیکن دوسرے کو ان کی بری لگتی ہے آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں ان کی گالم گلوچ ہوتی ہے مارا ماری ہوتی ہے لیکن جب ایماندار تھانے ادار آ جائے پھر یہ سب شیر و شکر ہو جاتے ہیں پھر آپس میں گھتن گھتہ جو ہوتے ہیں وہ گلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں گھابیں شروع ہو جاتے ہیں کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پیٹ پھال کے پیسے نکالیں گے تھوڑی شرم تو آئی ہوگی محترم شہباز صاحب جب آپ نے محترم زرداری صاحب کو گلے لگایا اس دن یاد تو کچھ آیا ہوگا کوئی سخت باتیں کی تھی آپ نے کسی کا پیٹ پھڑنا تھا کسی کے پیسے نکالنے تھے وہ کوئی سب کو کوئی معاہ سمجھتا ہوں اس پاکستانی قوم کو مزید علو مدانام بند کریں قوم کو پتا ہے کہ قوم کے خوابوں کے لٹیرے کون ہیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے جناب جبٹی چیرمن صاحب لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک سو تیس دن کھڑا ہوتا ہے ڈی چوک میں کھڑا ہوتا ہے ایک سو تیس دن کھڑا ہوتا ہے مارے کھاتا ہے جیلے سے اکتے برداشت کرتا ہے دوڑتا نہیں ہے لیکن آج اگر یہ سینر سے دوڑ گئے ہیں تو یہ کام یہ تقریباً سال پہلے قومی اسمبلی میں سٹارٹ کر چکے ہیں یہ لیڈران سے سیکھ ہے انہوں نے میاں صاحب سے سیکھ ہے انہوں نے دوڑ جانا تو آج یہاں سے دوڑ گئے ہیں اگر یہ اس طرح ہے تو ہم ان کو روز دوڑ آئیں گے انشاءاللہ بندے ہمارے پورے ہیں اور انشاءاللہ بندے ہمارے پورے رہیں گے عمران خان ادھر اب موجود ہے انشاءاللہ دو ہزار تیس میں عمران خان صاحب پھر آ رہے ہیں پھر طریق انصاف کے حکومت آئی گے انشاءاللہ آپ پوزیشن کمائی کہنا چاہتا ہوں اپنا قبلہ مربانی فرما کے درست کریں یہ ایک قوش آخری بات یہ ایک قوش چنار اس لیے ہوتا ہے ہمارے لیے تو اچھی بات ہے ہمیں جواب ہی نہیں دینا پڑے گا قوش چنار میں تو حکومت پہ سوال ہوتا ہے حکومت سے پوچھا جاتا ہے کتنی ہیلت فیسیلیٹی دی کتنا پانی کے فیسیلیٹی دی سیکیوریٹی کی کیا کنڈیشن ہے آپ بھاگ گئے دوڑ گئے جائیں آپ بھاگ گئے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں کل بھی بھاگ گئے افغانستان جیسے اہم ایشو پہ آپ نے موشن موف کی آپ دو باتیں اس نوجوان کی نہیں سنسے کے جو میرا چھوٹا بھائی ہے فیصل جاوید صاحب کیا کہہ رہے تھے فیصل جاوید صاحب کسی کو کوئی گالی دے رہے تھے فیصل جاوید صاحب آپ کو حق بات کر رہے تھے صرف پانیما کی بات کر رہے تھے ایون فیل اکاؤنٹس کی بات کر رہے تھے وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے تھے اپنے پیسے واپس لا وہ کل آپ کو یہ کہہ رہے تھے خان صاحب مجھے یاد ہے کہہ رہے تھے پی ایم صاحب آپ کو انہارو دے دے گا صرف مربانی فرما دو پیسے واپس لے آو جب پیسوں کی بات آتی ہے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو کل آپ نے آخری بات افغانستان جتنا اہم ایشو جس پہ چالیس سال بعد تاریخی اتنا بڑا یہاں پہ پروگرام ہوا کانفرنس ہوئی مرہوم بھٹو صاحب کے بعد دیکھیں جہاں عزت والی بات ہوں ہم دیں گے ہم عزت دیتے ہیں ہم عزتوں والے لوگ ہیں ہم رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہماری ماحول میں تربیت ہوئے تو یہ ہم ہوئے ہیں الحمدللہ ہم عزت دیتے ہیں ہم نے کبھی کسی کے بارے میں گریوی بات نہیں کی بھٹو صاحب کا کردار تھا ہم دے دیں لیکن جو عمران خان صاحب نے چالیس پنتالیس سال بعد الحمدللہ جو او آئی سی کانفرنس ہوئی پوری اسلامی دنیا کے لئے ڈران یہاں اکھٹے ہوئے اور مرد بہران عمران خان نے وہاں پہ کھڑے کہ فلسطین کی بات کی کشمیر کی بات کی عمران خان صاحب نے ابھی معاش میں پھر ہونے لگا ہے تو اس کا جواب آپ کے پاس یہ ہے کہ کل آپ نے افغانستان جتنے اہم ایشو پہ یہاں پہ اجمل موشن موف کی دو گھنٹے حکومت آپ کو سنتے رہی جیسے میں جواب دینے کھڑا ہوا آپ دھوڑ گئے آج جیسے میں پھر کھڑا ہوا آج آپ پھر دھوڑ گئے تو انشاءاللہ پھر تو میں اور آپ کو دھوڑا ہوں گا انشاءاللہ عمران خان کئی سپائی آپ کو اور دھوڑائے گا سچی بات سے تقریف پہنچتی ہے مزید پہنچائیں گے کیونکہ انشاءاللہ دو ہزار تئیس میں ایک باری پھر عمران خان ایک بار پھر انشاءاللہ پاکستان طریقہ صاحب کے حکومت قائم ہوگی ہم یہی پہ ہیں نہ درنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ پکنے والے ہیں عمران خان وہ آدمی ہے جب وہ کال دیتا ہے اس کے کارکون اکسیجن ماسک لگا کے ویلچیر پہ بیٹھ کے آتے ہیں ان کو کسی کو فون کرنا نہیں پڑتا وہ خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں آج تاریخ رکم ہوئی اس حیوان میں جب سٹیٹ بینک کا لاؤ پاس ہو رہا تھا عمران خان صاحب کی کارکون ڈاکٹر زرکا جو ہے وہ اکسیجن ماسک لگا کے یہاں پہنچی یہ آپ کے لیے میسج آئے جو جاتے ہیں جو پہنچتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور جو نہیں آتے ان کی سیٹیں ہمیشہ خالی رہتی ہیں بہت شکریہ